اسلام علیکم ویلکم تو گھرٹی ٹھیڈی یہ کلاس ایک فری ایڈ آن کے اوپر ہے جس کا نام ہے ایم ٹری موڈیلر ایڈ آن اس ایڈ آن سے آپ ایک اچھا خاصا پروسیجورل ٹری بنا سکتے ہیں بلکل رینڈم ٹری بنا سکتے ہیں اس کے اندر آپ کے کافی اپشن آئیں گے ٹری ٹرنگ آپ بنا سکتے ہیں کسی بھی شیپ کا آپ پتے ڈال سکتے ہیں کسی بھی شیپ کا اور برانچیز تک آپ اپنی پروسیجورل طریقے سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اس ویب سائٹ کو وزید کریں گے گیٹ ہب میکسیم ہرپین جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن پر دیا ہوئا ہے گیٹ ہب کا اس لنک کے اندر پورے ایڈ آن کی پورے فنکشن وغیرہ ہیں فائل وغیرہ ہیں یہاں پہ اس کا کوڈ ہے اس کو کلک کریں گے اور یہاں پہ ڈاؤنلوڈ زیپ کا اپشن آئے گا جب ڈاؤنلوڈ زیپ کا اپشن آئے گا تو آپ کے پاس ڈائریکٹی پوچھے گا آپ اس کو ڈسٹوپ پہ یا کہیں پہ بھی آپ کو ایڈ کرنا آپ وہاں پہ اس کو سٹال کر لیجئے سٹال کرنے کے بعد آپ کا یہاں پہ ایڈٹ پہ چلے جائیے اور پریفرنس پہ چلے جائیے اور ایڈ آن کو سٹال کر لیجئے یہاں پہ آپ اسٹال کریں گے تو آپ سے ڈائریکٹی پوچھے گا اور جہاں پہ بھی آپ نے سیف کیا ہوا ہوگا یہاں پہ آپ سلیکٹ کر کے اسے اسٹال کر لی جاؤں جب آپ کو اسٹال کر لیں گے تو یہاں پہ سر پہ ایم چی کے نام سے ایڈ اون آ جائے گا اور آپ اسے چیک کر دیں گے چیک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس سب سے پہلے تب لینڈر کی اپنی سکین اوپن ہوئی ہوگی تو یہاں پہ آپ اس سکین پہ اس آئیکن کو کلک کریں گے ایڈٹ ٹائپ تو یہاں پہ ایک اور نئے قسم کا آپ کے پاس ایڈیٹر آن ہو جائے گا ایم ٹری نوڈ ٹری کے نام سے آپ اسے کلک کر دیں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو ایک اور ویو پورٹ بھی اوپن کر کے اسے کلک کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ جو ہماری اینیمیشن کی جو ایڈیٹنگ ٹیپ تھی اس کو میں نے یہاں پہ نوڈ ٹری پہ کنورٹ کر دیا ہے تو نوڈ ٹری کے ایڈیٹر اوپن ہو جائے گا اور اب کسی بھی ٹری کو کلیٹ کرنے کے لئے یہاں پہ آپ کو نوڈ دبانا پڑے گا جب نوڈ دبائیں گے تو سائٹ پہ آپ کے پاس ایم ٹری کا اوپشن آ جائے گا میک شور آپ نوڈ دبائیں پھر یہ سائٹ ٹری میں ایم ٹری کا اوپشن آئے گا اور یہاں پہ لارڈ پریسیٹ کا اوپشن آ رہا ہوگا اب جب یہاں پہ ڈیفالٹ ٹری پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس کافی الگ الگ ٹری کے اوپشنز آ جائیں گے سکوٹ سپائن پھر کلک کروں گا اور اسے لارڈ پریسیٹ کر دوں گا اور جب لارڈ پریسیٹ یہاں پہ کر دوں گا تو یہاں پہ کچھ نوڈ آ جائے گے نوڈ ناظرین مین نوڈز ہوتے ہیں جو آپ کے چیز کو شیپ کرنے میں کام آئیں گے وہ یہ تین نوڈز ہوتے ہیں برانچ نوڈز کی یہاں پہ تین کیٹیگری ہے اور ٹرنک نوڈ یہاں پہ ایک کیٹیگری کا ہے ٹرنک جو ہوتا ہے وہ مین ٹری کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو برانچیز ہوتی ہیں وہ اس نوڈ سے جنریٹ ہوں گی اور لاسٹ میں جو یہ الگ سے جو نوڈ دیا ہوا ہے یہ ٹری پیرامیٹرز کا ہے اور یہاں پہ ہم جو بھی آپشن کریں گے اسے ہم یہاں پہ کریٹ ٹری دبائیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹری بن کے سامنے آ جائے گا ناظرین جب یہ ٹری بن کے سامنے آ جائے گا تو یہاں پہ آپ اس کی کچھ آپشنز وغیرہ چینج کر سکتے ہیں فور اگزیمپل یہاں پہ آپ اس کی سیٹ چینج کر سکتے ہیں اس کی رینڈومنیس چینج کر سکتے ہیں اور جب یہاں پہ آپ کچھ بھی چینج کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ چینج نہیں ہوگا یہاں پہ آپ کپا جو الگ سے نوڈ دیا ہوا ہے یہاں پہ اپڈیٹ ٹری کے نام سے آ رہا ہوگا اسے اپڈیٹ ٹری کر دیجئے اور آپ چاہیں کہ ہمیشہ آٹومیٹک اپڈیٹ ہو جائے تو اسے آٹو اپڈیٹ کر دیجئے تو اب جب بھی آپ اس پہ کوئی بھی سیٹنگ کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس برانچیز الگ الگ آٹو اپڈیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اب برانچیز تو ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دی ہیں ہمیں اب یہاں پہ لیوز ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے لیوز ایڈ کرنے کے لئے یہاں پہ ہم شفٹ اے دبائیں گے اور الگ الگ نوڈز یہاں پہ اپن ہو جائیں گے آپ الگ سے برانچ نوڈز بھی ایڈ کر سکتے ہیں مزید آپ کو برانچ نوڈ ایڈ کرنی ہو اور ٹویک نوڈ پہ جب ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس لیوز کی اپشنز آ جائیں گے اب یہ نوڈ ہم نے الگ سے یہاں پہ پلیس کر دیا اب ہمیں یہاں پہ لیوز کی ٹائپ آ رہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ پیلمیٹ سٹک لیوز آ رہے ہیں سریٹ آ رہے ہیں اور پیلمیٹ آ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں پیلمیٹ کیا کرتا ہے جب ہم پیلمیٹ کو سلیکٹ کر دیں گے تو یہاں پہ ایکزیکیوٹ کا آپشن آ رہا ہوگا اسے ایکزیکیوٹ کر دیں گے جب ایکزیکیوٹ کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس چیز بن کے یہاں پہ سامنے آ جائیں گے اب مزید ان لیپس کو آپ کو چینج کرنا ہو تو یہاں پہ آپ اس کی بس آپ اس کی ٹائپ چینج کر دیجے سیرٹ اور ایکزیکیوٹ کر دیجئے اور یہاں پہ سیلیکٹیڈ ہوگا تو یہاں پہ الگ سے یہ چینج ہو کے سامنے آج جائیں گے اگر آپ الگ سے ڈالنا ہو تو اسے سیلیکٹ نہیں کر دیجئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے اپنے ٹیز بناتی ہے اب ہمیں ان پتوں کو اس پر اٹھی کے اندر سپریٹ کرنا ہے برانچ پر ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کو ہم سائٹ پہ کریں گے کیونکہ اس کو ایزا اوبجیک کے طور پر ہم یہاں پہ سپریٹ کریں گے اسی ایڈ آن کے ذریعے ٹھیک ہے ان پتوں کو ہم نے یہاں پہ الگ کر دیا ہے اب ہم کریں گے یہ جو آپ کا مین ٹریٹ کا جو یہاں پہ نوڈ ہوگا اب اس پہ یہاں پہ اپشن آ رہا ہوگا کریٹ لیپس کا ٹھیک ہے کریٹ لیپس جب ہم کلک کریں گے اس پہ تو یہاں پہ اپشن آ جائے گا آئی ڈروپر کا تو ہم نے یہاں پہ جو لیپس کو کریٹ کیا تھا ہم یہاں پہ اس کو آئی ڈروپر کریں گے اور سمپلی یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر دیں گے اور سلیکٹ کرنے کے بعد ناظرین یہاں پہ دیکھئے کہ یہ لیپس ہے اپنی حصاب سے پروسیجورلی لوکیشن کر کے یہاں پہ سپریٹ ہو گئے ہیں ہر پتہ رینڈم روٹیشن وغیرہ سے سپریٹ ہوا ہوا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے اور ایک طریقے سے ریالیسٹک ٹری یہاں پہ اس نے بنانا سٹارٹ کر دیا ہے ویدن فیو کلکس یہاں پہ آپ کے پاس ایک ٹری بننا سٹارٹ ہو گیا ہے اب جو آپ کے پاس ٹرنک ہے یہ بہت ہی سادہ لگ رہا ہے اب اس پہ بھی ہم مٹریل ایڈ کریں گے اسی نوڈ ایڈیٹر سے تو ٹری پہ آپ کو مٹریل ایڈ کرنے کے لیے یہاں پہ اس سکرین کو اگین اوپن کر دیجئے گا اور یہاں پہ اپینڈ مٹریل کر دیگا لیکن میک شور کہ آپ کا پہلے ٹری سلیکٹ نہ ہو یہ میں نے چیک کیا تھا ورنہ یہ وقت نہیں کرتا اپینڈ مٹریل کیجئے اور اپنے ٹری کے ٹرنک کو سلیکٹ کر دیجئے اور جب آپ اپنے مٹریل موڈ پہ یہاں پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس الگ سے یہاں پہ ٹری کے مٹریل آٹومیٹک یہاں پہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ برشیوز کریں آپ ایکسپریمنٹ کریے کہ آپ کے ٹری کے اندر کونسا یہاں پہ میچ کر رہا ہے اس شیپ کے حساب سے تو یہاں پہ میچ نہیں کر رہا اگر اوک کو دیکھ کریں گے تو یہ اوک کافی یہاں پہ میچ کر رہا اس ٹری کے حساب سے سو ناظرین یہاں پہ آپ کا ٹری کریٹ ہو گیا ہے آپ چاہیں تو اس ٹری کے اندر روٹس تک ایٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ شفٹ اے دبا کے یہاں پہ روٹس نوڈ انک آن کر دیجئے ٹھیک ہے ناظرین اور روٹس نوڈ انک کرنے کے بعد آپ اپنے روٹ نوڈس کو یہاں پہ کنیک کر سکتے ہیں اس نوڈ کو ایٹ کرنے کے پاس یہاں پہ ہمیں ایک سوکٹ پہ یہاں پہ کنیک کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے چار جو نوڈز ہیں جو ہمارے ٹری کو ایکچولی کر رہے ہیں ان کو ہم سلیک کر کے اس روٹ نوڈ کو یہاں پہ کلوز کر دیں گے اب کسی بھی برانچ سے آپ جب اس کو سلیک کر کے آپ اس گرین ٹو گرین پہ ایٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ روٹ جنریٹ ہو کے سٹارٹ ہو جائیں گے سو ناظرین ویسے تو روٹ تو کوئی سپیشل کیس میں ایٹ کرتے ہیں ہر بار تو روٹ وغیرہ ایٹ نہیں کرتے ہیں لیکن یہاں پہ چاہے تو آپ اس کی لیند بڑھا سکتے ہیں برانچز کی آپ اس کی رینڈومنیس بنا سکتے ہیں اگر آپ کو چاہ رہے ہوں کہ یہاں پہ الگرک سیٹنگز ہے اور آپ کو یہاں پہ لیند بڑھا نہیں ہو تو آپ یہاں پہ لیند بڑھا سکتے ہیں اپنے برانچز کی آپ ریڈیسز ریزولیشن شیپ تک چینز کر سکتے ہیں اپنے برانچز کا اور یہ دوسری قسم کی برانچز ہیں یہاں پہ نوڈز ہیں برانچز تک کو یہاں سے ٹرنگ کو آپ چینز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ برانچ کو چینز کر سکتے ہیں میں چارہوں کے سیٹ ایٹی سیمنز اور رینڈوم نے سانج ہے اور رینڈوم یہ الگ الگ پریسیٹ دیئے ہیں سیٹس کو تو آپ ان چیز کو الگ الگ طریقے سے آپ یہاں پہ شیپ کر سکتے ہیں ان سیٹنگز کو پلے کر کے تو یہاں پہ اسی سمتنگ کے میں ایک ایک ویلیو آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا نہیں اسی سمتنگ آپ کو ایکسپریمنٹ جورسیلف اور صرف یہ ٹری نہیں چار الگ الگ قسم کے ٹری دیئے ہیں یہاں پہ اولڈ اوگ سکوٹ سپائن سپروس اور ڈیفالٹ ٹری ڈیفالٹ ٹری بیسکلی آپ کے بعد ڈیفالٹ ٹری ہوگا اور تین پریسیٹ دیئے ہیں اور باقی آپ اپنے پریسیٹ بنا بھی سکتے ہیں فور ایزیمپل آپ نے یہاں پہ اپنی مرضی کا یہاں پہ ٹری ایڈ کر دیا ہے الگ الگ ویلیوز ڈال کے آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹری مجھے سیف کرنا ہے تاکہ میں الگ پروجیکٹ میں یوز کر سکتوں تو یہاں پہ سیف پریسیٹ کا اپشن ہوگا بیسکلی یہاں پہ آپ نام چینج کر دیجئے سکورٹ سپائن ٹو یا جو بھی آپ کو رکھنا اور سیف پریسیٹ کر دیجئے اور آپ کا پریسیٹ سیم ہو جائے گا اور نیکس ٹائم جب بھی آپ اگین آپ کو ٹری جنریٹ کرنا ہو اس ایڈ آن سے تو آپ یہ پریسیٹ آن کر دیجئے تو جو جو آپ نے یہاں پہ بنایا ہے وہ سیم بن کے سامنے آ جائے گا سو ڈیڈ سیٹ ناظرین یہ فری ایڈ آن بڑھا ہی امیزنگ ایڈ آن ہے اور ٹریز ہو گئی یا بیگرانڈ کے اتنے سارے الگ الگ جو اوبجیکس ہوتے ہیں اس کا اگر آپ کو ایک فری شورٹ کٹ مل جائے تو آپ کو سیم رینڈر کرنے میں کافی آپ کا ٹائم بچے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اگلی کلاس کے اندر ملتے ہیں اللہ حافظ